سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آسان تجوید کورس کا پارٹ 2 پڑھیں گے آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہے امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ لوگوں کو آسان تجوید کورس کا پارٹ 2 اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان تجوید کورس پارٹ 2 قرآن حروف مفردات کی ادائیگی کی پہچان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم جس میں قرآن حروف مفردات کی ادائیگی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالی قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور عربی زبان کے کل 29 حرف ہیں ان 29 حرفوں کی جس طرح شکلیں مختلف ہیں اسی طرح ان کی آوازیں بھی الگ الگ ہیں مثلاً باس کو موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے جیسے باس کو باریک آواز میں پڑھا جاتا ہے جیسے با تا باس کو سیٹی جیسی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جیسے زا سین اور باس کو نرمی کے ساتھ بغیر سیٹی جیسی آواز کے پڑھا جاتا ہے جیسے سا زال حرف مفرادات کہلے کو تو یہ الف با تا سا ہیں مگر قرآن مجید کا صحیح تلفز اور لب و لہجہ کی بنیاد انہی حرف کی درست ادائیگی پر موقف ہے لہٰذا ان حرفوں کو صحیح تلفز اور درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنے پر جس کو جتنی قدرت حاصل ہو جائے گی تو وہ اتنے ہی آسانی سے قرآن مجید کے صحیح تلفز کو پا لے گا انشاءاللہ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس چیز کی بنیاد جتنی مضبوط اور پختہ ہوگی وہ چیز اتنی ہی مستحکم اور پائیدار ہوگی اس کے برعکس اگر کسی چیز کی بنیاد کمزور اور غیر مستحکم ہوگی تو وہ چیز بھی کمزور اور ناپائیدار ہوگی یہی وجہ ہے کہ جب قرآنی حرف مفرادات کے صحیح تلفز سے واقفیات نہیں ہوتی تو پھر قرآن مجید کی تصحیح میں بہت دقت پیش آتی ہے لہٰذا ضروری ہے کہ قرآنی حرف مفرادات کی ادائیگی پر خصوصی توجہ دی جائے حرف مفرادات کو کھیچنے یا نہ کھیچنے کے لحاظ سے طریقہ یہ ہوگا نمبر ایک جس حرف کی آواز کے دو حرف ہوں اسے تھوڑا سا لمبا ادا کریں جیسے با تا سا نمبر دو جس حرف کی آواز کے تین حرف ہوں اسے دو گناہ لمبا ادا کریں جیسے جیم عین نون نمبر تین اور الف اور حمزہ کو بغیر لمبا کیے ادا کریں اور ان کو کھیچ کر آلیف حمزہ نہ پڑھیں آئیے قرآن حرف مفرادات کی صحیح تلفز کے ساتھ مش کیجئے اور ہر حرف کی ادائیگی کے نقشے پر توجہ مرکوز کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حرف مفرادات کی ادائیگی کی پہچان الف آ کو بغیر کھیچے لام کو فا کے ساتھ فوراں ملائیں یعنی الف الف با ہوتو کے گیلے حصے کو سختی سے ملا کر باری قواز میں پڑھیں یعنی با با اور یاد رکھیں کہ با کی ادائیگی میں ہوتو کے گیلے حصے سے مراد وہ حصہ ہے جو ہوتو کے بند ہونے کے وقت اندر چھپ جاتا ہے تا زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑھ سے لگا کر باری قواز میں پڑھیں یعنی تا تا سا زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرنی سے لگا کر باری قواز میں پڑھیں یعنی سا سا جیم زبان کی درمیان کو تالو کے ساتھ سختی سے لگا کر باری قواز میں پڑھیں یعنی جیم جیم اور یاد رکھیں کہ جیم کی ادائیگی میں چھے کی آواز مکس نہ کریں یعنی جیم اور یہ صحیح نہیں ہا زبان کی جڑ کو ہلک کی طرف مضبوطی سے دباتے ہوئے باری اور رگڑکھاتی سانس میں پڑھیں یعنی ہا ہا اور یاد رکھیں کہ ہا کی درست آواز کی پہچان یہ ہے کہ ادائیگی کے وقت گلے میں کچھ دباؤ سا محسوس ہوگا یعنی ہا ہا زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹے آواز میں پڑھیں یعنی ہا ہا اور یاد رکھیں کہ خو کی ادائیگی میں خرخراہت کی آواز پیدا نہ ہو یعنی ہا اور یہ صحیح نہیں دال زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں یعنی دال دال زال زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں یعنی زال زال رو زبان کی نوک کی پشت کو اوپر والے دانتوں کے مسوروں سے لگا کر موٹی آواز میں پڑھیں یعنی رو رو زا زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کے کناروں سے مضبوط اسے لگا کر باریک اور سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں یعنی زا زا اور یاد رکھیں کہ زا کی ادائیگی میں دانتوں کو سختی سے نہ ملائیں یعنی زا سین زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کے کناروں سے مضبوط اسے لگا کر باریک اور سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں یعنی سین سین میرے محترم عزیزو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آسان تجوید کورس کے پارٹ ٹو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیروں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ